بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں کانون ویوستہ پر سیدھے سی ایم شفراز سنگھ چوہان کی نظر ہے سیونی اور نیمت زلے کے افسروں کی بیٹھک بلائی ویڈیو کانفرنسنگ پر چرچہ کر افسروں کو نردیش دیئے ہیں کانون ویوستہ سمیت کئی احمدوں کو لے کر انہوں نے چرچہ کی دونوں شہروں میں سامپردائک سوہارد بنانے کے نردیش دیئے ہیں گو تسکری کرنے والوں کا نیٹ ورک دھست کر دیا جا یہ ادھکاریوں سے صاف بول دیا ہے مکمتری شفراز سنگھ چوہان نے سی ایم نے گو تسکری کرنے والوں کو خلاف سخت کاروائی ہو ایسا نردیش دیا ہے عراج اکتہ پھیلانے والوں کے خلاف بھی سختی سے نپٹنے کے نردیش مکمتری شفراز سنگھ چوہان نے دیئے ہیں تو مدپردیش کی کانون ویوستہ کو درست اور بنانے کے لیے مکمتری شفراز سنگھ چوہان کتنے گمبیر ہیں آج کی بیٹھک میں لیے گئے فیصلوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے ان کی نظر سیونی اور نیمت زلے کے پر سیدھی ہے یہاں کے افسروں کی بیٹھک انہوں نے بلائی اور ویڈیو کانفرنسنگ پر چرچہ کرتے ہوئے افسروں کو صاف نردیش دیئے ہیں سوہن سنگھ ہمارے سنباداتا فون لائن پر موجود ہیں سوہن سخت رخ اپنایا ہے نیمت اور سیونی کے معاملوں کو لے کر شفراز سنگھ چوہان نے اور جس طرح سے سختی سے نپٹنے کے نردیش انہوں نے دیئے ہیں خاص طور سے گوہ تسکری کرنے والوں پر اور آراجکتہ پھیلانے والوں پر کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے فیصلوں کو جی بلکل اگر دیکھیں تو سیم شیورا سنگھ چوہان جو ہیں پوری طرح سے ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں سوہ سالے چھے بجے سے ہی سیم نے جو ہے سیونی اور نیمچ کی بات کرے تو ان چلوں کے جو عدیکاریوں کی ہیں ان کی بیٹھک بلائی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جو بیٹھک ہے وہ بیٹھک بلائی اور یہ بیٹھک ابھی بھی جاری ہے سیم نے عدیکاریوں کے ساتھ طور پر لدیج دیئے اور ساتھ طور پر کلیکٹر اور ایس پی کو کہ جو آپ کے یہاں شکایتیں ہو رہی ہیں اور سب شکایتوں کی جانکاری میرے پاس ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پیجل کی سمسیہ ہو گو تشکری کی سمسیہ ہو پی اے ماباس یو جنہوں میں جو گرگڑی یا دھانڈی کی شکایت ان کے پاس آ رہی ہیں یہ سب سمسیہ اور جو شکایتیں ہیں یہ ان کے پاس ہیں لائن آرڈر کو اکی بھی سی ایم سی ویسن جوہاں سخت دکھے ہیں یا کہیں کہ سخت نظر آئی رہے ہیں انی چلیوں کے معاملوں میں بھی ان کا یہ جو بیوستہ ہے اور یہ مدد ہے ان کو جل سے جب سکھا رہا جائے اور ساتھ طور پر نے یہ بھی کہا یہ گرگڑیاں کیوں ہو رہی ہیں کون عدیکاری ہیں جو یہ گرگڑی کر رہے ہیں اور کون عدیکاری ہیں جو لمبے سمیے سے اس میں جمع ہوئے جنہوں میں ان سب کے سوچی مجھے بھیجے اور اگر آپ نہیں بھیجتے تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب سوچی میرے پاس آلریڈی ہے تو آپ بھیجیں تو زیادہ اچھی تھے اور یہ بھی کہاں کہ اچھے جو عدیکاری ہیں ان کو پرسکر کرنا ہے ان کی بھی سوچی بھیجیں کیونکہ اس طرح سے کام اب نہیں چلے گا اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لنبے سمیتے کہ سیم شیورا سنگھ چوہان کا ایک نئے ہی اوتار نظر آرہا ہے جنتہ سے جنہوں میں جو بھی سمجھتے ہوتی ہے خاص طور پر اگر آدھی واسی ورد کی بات کریں گو ونش کی بات کریں گو تفکری کی بات کریں یا انہیں جو مرشہ طبقہ ہے اس کی بات کریں تو ان کو لے کی کسی بھی طرح کی گلوڑی جو ہے سیم شیورا سنگھ چوہان میں صاف طور پر کا برداشت نہیں کی جائے گی کوئی بھی عدیکاری ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا جو عدیکاری اس طرح کی کام کر رہے ہیں یا کہیں کہ گلوڑی کر رہا ہے ان کا جو ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ اب تبادلہ ہونا یا کہیں کہ ان پر گاز گرنا چاہتا ہے کیونکہ ایسی سوچی جو میں نے آپ پہ ہے بھی اس سے پہلے بھی قریبار آپ سے جائے کیا ہے کہ سیم کی جو خود ایک مائنٹنگ ٹیم ہے وہ لگاتا ہم مائنٹنگ کر رہی ہے اور ہر چیز کی دار کر رہی ہے ہر دلے کی جو وستشتیتی ہے ان سے ان کو عبت کر رہی ہے کیونکہ ہمیشہ عموماً دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بڑے عدیکاری ہوتے ہیں وہ اپنے وستشتر کے عدیکاری کمچاری کو بچانے کے لیے کاغذی کاروائی میں ان کو جو ہے اچھا بتاتے ہیں یا کاغذوں میں ہی یوجناہوں کی جو بھی ہنے وشے ہوتے ہیں ان پہ تاریخوں کے پول بھانتے ہیں اور اس سب چیزیں کو بڑیہ دکھاتے ہیں لیکن سیم نے کہا ہے بڑیہ دکھانے سے کام نہیں چلے گا کاغذوں پہ آپ نہ بتائیں جو حقیقتیں وہ بتائیں کیونکہ جنتہ سے بھی وہ سیدھے جلے ہوئے ہیں جنتہ سے بھی وہ سمباد استحبت کرتے ہیں اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں رہے ہیں کہ جنتہ سے سیدھے سوال پوچھتے ہیں کہ کسی طرح کی گڑھوڑی یہ شکایت تو نہیں ہو رگت ہے تو اسی سمیں فیصلہ جو ہے سیم آن ڈے سپورٹ کرتے ہیں تو اسی کڑھی میں آج جو ہے سیم نے اور نیمت دلے کے عدیگاری اس نے چکچکی ہے اور چکچک جاری ہے خاص طرح پر کانم گوستہ ہو آدھی واسٹیوں کا مدرہ ہو اور ساتھ میں گو تذکری ہے گو ونش اس کو لے کے کہیں بھی کوئی بھی گڑھوڑی نہ ہو اور اگر گڑھوڑی ہوتی تو گائز گرے گی اور اس سے پہلے ہم دیکھیں رہے ہیں جو بھی گھتنا کرم ہو آئے گولیر میں دیکھ رہے ہیں یا تک سیم نے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں جب گھڑھوڑی کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان پر جو ہے کاروائی ہونا چاہی اور اس سے جو ہے دوسرے ادھکاری ادھکاریوں کو بھی میسیج جاتا ہے ساتھ میں جنتا کو بھی میسیج جاتا ہے کہ ان کے پاس ایسا مکھے ایسا جننائک ہے ایسا ان کا پرطیمیدی ہے یا کہیں کہ سیوبے کا ایسا مکھے ہے جس تو وہ وشواس کرتے ہیں ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا آپ کو جس طرح سے آج انہوں نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں سمنی اور نیمشک کے معاملے میں ایک ابھی حالی میں کچھ دنوں پہلے سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے دو ٹوک کہا تھا کہ جو افسر فیلڈ پر مضبوطی سے کام کر سکتے ہیں ریزلٹ دے سکتے ہیں وہ ہی کام کریں گے تو لگاتار وہ جو ہے قانون وستہ کو درست بنانے کے لیے سخت قدم اٹھا رہے ہیں کوشش بس یہی ہے ان کی کہ ہر حال میں کسی بھی قسم کا اپراد ہو مدھپردیش میں روکا جا سکے اپرادیوں پر نکے لگائی جا سکتے سکے تو اس بیٹھک میں بھی ایسا ہی کچھ تیور دکھائی دیا مخمتی شیورا سنگھ چوہان کا تو آنے والے میں سمجھا جائے کہ جس طرح کا رخ مخمتی شیورا سنگھ چوہان کا ہے تو افسروں میں بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا ڈر اور اس بات کی فکر بھی ہوگی کہ ہمیں اب ریزلٹ دینا ہی ہوگا کیا کہیں گے جی بالکل جیسے ہم نے جو بھی سکر کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے فیلڈ پہ ایسی ہی لوگ چاہیے اور خاصوں پر ڈی ڈی پی کوئی ندیش دیئے تھے کہ اگر ایسی ہی مجھے ادھکاری سنگیے جو فیلڈ پہ جمع رہے جس طرح سے گنام اٹھپیڈ کہ دوران یہ پوری سرچہ ہوئی تھی یا ان کے ادھکاری سے جب سمباد ہوا تھا کہ وہی ادھکاری سے یہ جو فیلڈ پہ جھٹے رہے فیلڈ پہ جو ہے مجبورتی کے ساتھ کریں اور اگر ایسے کام نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو تکتہ ہٹا دیے جائے اس کے بعد ادھکاریوں کے تبادے اور ترانسور بھی ہوئے تھے جو ہے ان کو وہاں سے ہٹا جاتے گیا ان کے گاز کری تھی تو ان کا سیدھا طور پر ایک ہی سندیش ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے تو آپ فیلڈ پہ رہے اور اگر نئی کام کرنا تو آپ بتا دی لیے یہ تک بول چکے ہیں اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو بتایا اور نہیں کر سکتے تو ہم ہٹا دیں گے کہ ہمارے اندنسان مطلب خود سیم شیبرہ سنگھ چوہر جس طرح سے ابھی کام کر رہے ہیں یا کام کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے لئے 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 کام کر سکتے ہیں تو آپ بتایا اور نہیں کر سکتے تو وہ بھی بتا دیں تو آپ کو ہم دوسری جگہ بھیج دیں گے تو آپ پھر آرام کی نوکری کریں یا کہ آفیس کا وقت کریں لیکن اگر فیل پر آپ کو رہنا ہے تو مجبوٹی کے ساتھ رہنا ہے دمداری کے ساتھ رہنا ہے در کے ساتھ نہیں رہنا ہے امانداری کے ساتھ رہنا ہے کرتب نشطہ کے ساتھ رہنا ہے تو جنتا کی سیوہ کے لیے آپ کو کام کرنا ہے بلکل یعنی کل میں لاکر کے صاف طور پر بتا دیا ہے محمدتی شفرات سنگھ چوہان نے کہ ہر شیطر میں ہر عدی کاری کو سجکتہ سے کام کرنا ہوگا خاص طور سے پولس محکمہ کو اور زیادہ ذمہ دار بنانے کی ایک عوائد ہے تاکہ مدپردیش میں بھائے مکتبات آوران ہو سکے اور خاص طور سے گوہ تسکری اور عراجت تتبو جو ہیں ان پر نکل کسی جا سکے بہت شکریہ سوہن اس تمام جانکاری کے لیے محمدتری شفرات سنگھ چوہان نے آج سیونی اور نیمچ کے عدی کاریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چرچہ کی اور صاف کہہ دیا کہ گوہ تسکروں پر نکل کسی جائے اور عراجت تتبو کو بخشار نہیں جائے